سلام علیکم My name is Dipon Chakravarti and I am a student as well I am first in graduation and I also work in a call center and my question is Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her طلاق mimari's job was the question why is it important that if a woman gets to go with her husband کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شور سے واپس کرنے کے لئے یہ سوال ہے سوال ابھی دورہ ہے جواب دے رہا ہوں میں یہ لوگوں کو غلط فہم یہ ہیں کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہم یہ لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے سے لے کے دو سو بیالیس تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیا گیا ہے کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑے کو بلاؤ شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو پھر طلاق بولنے کے بعد عدد کے تین مہاں ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے کہ تین مہ تین مہنے تری مینسٹری سائیکل is the period of ڈیٹیل در تین مہنے کے بعد the divorce is completed لیکن تین مہنے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو سکتے طلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہنے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے تو قرآن کے آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بتیس do not prevent the woman from marrying the former husband آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو میریج نیو مہر نو 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 what you are saying is a misconception i'll come to it لوگ سمجھتے حلالہ کی ضروعت ہے حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہی نے اس کے پر آنگا لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تین چاہ سال بعد پھر سے کچھ نائج چفا کی ہوتی ہے پھر سے طلاق وہی طریقے سے سمجھو تا کرو بڑے کو لکھا ہو طلاق بولو تین ماہ رکو پھر جاؤ پھر سے دو سال بعد یاد آتا ہے پھر سے جادی کر سکتے پھر نکاح پھر مہر پھر سے جھگڑا ہوتا ہے پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سنانمہ دو آیت نمہ دو سو سو سیس میں کہتے ہیں کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی بینے جب تک آپ تھرڈ کونے میری کرے اس میں کیوں یہ شادی بیا گھڑا گھڑی کا کھیل تھوڑی ہے بچپن میں گھڑا گھڑی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے یہ زندگی گھڑا گھڑی کا کھیل تھوڑی ہے تیر مہینے لگتا ہے طلاق کے لئے اتنا ٹائم لگتا ہے پرائیوٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماہ پھر جڑو پیار سے ایک دوسرے پہ کیچر میں تجھا لو پھر شادی کرو میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح تحقیقی سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھا نہ بھی تک ایک بار ہوا دیکھا ہوں گا دو بار تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں یہ اگر آپ گھڑا گھڑی کا کھیل کرتے تو پھر ایک بار آپ نے ریجیک کیا دو بار ریجیک ہے تھرڑ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پھر پتا لگ آپ کو میں پہلے شوار سے ناراض تھی صرف دن میں چھ گھنڈا دیتے تھے یہ نیا شوار تو دو گھنڈا دیتا ہے تو پہلے والا اچھا دل اٹے کا بھاؤ مانوم پڑے گا میری ماں مجھ سے کہتے تھی مارکٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ ڈال اور آٹے کا بھاؤ آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا مہیں میرے شوار سے جھگڑا کرتی تھے وہ بھی گئیں گی معلوم پڑا کہ نیا شوار تو پڑھانے والے سے بطر رہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نیا والے سے ڈیووس ہوا سیم طریقہ آپ اس میں سمجھو تھا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا رات سوں گا اور پھر طلاق دینا یہ حرام ہے آپ سمجھے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے پلاننگ کرنا تمہارا شوار بنوں گا ایک رات بار طلاق دوں گا پھر تم شوار شادی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں حسانے لکھ لیں تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے بار طلاق دیے دوسرے سے شادی کیے پھر پتا لگا ہے سہی نہیں تو واپس جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو تو اسلام میں اتنی چھوٹے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے it is the most practical way of life hope that answers the question